ہلو اسلام علیکم تو کیسے ہم سب لوگ امید ہے ہم سب ٹھیک ہوں گے سب کے رمضان اچھے سے گزر رہے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی جس کے لئے میں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے علو یہ میرے پاس کٹے ہوئے علو ہیں اس کو میں نے اچھے سے چھیل گئے اور اس کے چھل گئے اتار کے اس کو کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس اس میں کٹ لینا تاں کہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اب اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور یہ میں فوٹ کلر ڈال رہی ہوں اس میں اورینج فوٹ کلر ہے تاں کہ اس کا اچھا سا کلر آ جائیں یہ میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے میں نے فرائی کرنے کی ویڈیو نہیں بنا ہی تھی اب اس کو فرائی کر لیجئے گا نمک سرک میرچ بادیان کے پھول ثابت میرچ دارچینی حلدی ادرک لحسن کا پیسٹ سبس میرچوں کا پیسٹ اور یہ کٹے ہوئے کچھ ٹماٹر ہیں اب زب سے پہلے ہم ثابت میرچوں کو ڈال دیں گے اب ہم اس کے بعد دارچینی ڈال دیں گے اب میں اس میں بادیان کے پھول ڈال دوں گی اس میں ہم اپنے نمک ڈال دیں گے اور سبس میرچوں کا پیسٹ اور تمام ٹماٹر ہیں ہم اس میں اپنے نمک ڈال دیں گے اب ہم اس میں اپنے باقی سارے مسائلے ڈال دیں گے جیسے ادرک لحسن کا پیسٹ سبس میرچوں کا پیسٹ اور تمام ٹماٹر ہیں سبس میرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے سبس میرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر ڈالیں گے میں ٹوماٹر ڈالیں گے کیوں ہمارا اگر سلام پہنگا میں آپ ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر 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 ڈالیں گے ٹوماٹر 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 ڈجوب آپ پہنچنے دیکھنے دلیں گے تمہیں آٹھ لیں ٹوماٹر ٹوятся بن گیا ہے اب میں اس میں دہی ڈال دوں گی دہی میں میں نے جو ہے وہ گرم مسالہ مکس کیا ہوا ہے اور فوٹ کلر مکس کیا ہوا ہے تو اب بھی اس میں گرم مسالہ اور فوٹ کلر مکس کر کے اس میں ڈال دیجئے گا اب ہم اس میں گوشٹ ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا گوشٹ ہے اچھے سے پکنا جائے گلنا جائے پھر ہم اس کو پکائیں گے جی تو یہ ہمارا گوشٹ جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے ہم اس کا پانی پوریدنا سے کچھ نہیں کرنا ہے پہلے ہم اس کا پانی پوریدنا سے کچھ نہیں کرنا ہے پہلے ہم اس کا پانی سمیرانے دینا ہے ہم اس کا کچھ پکائیں گے ٹھیکنٹ آکے آلو کو اس میں نہیں ڈال رہی ہے اس وقت آدمی اس میں ڈال دوں گی یہ میرے پاس دنیا اور پدینہ کٹا ہوا سبز یہ اس میں ڈال دیں گے ہمارا سالن تیار ہے اب میں ایک دیچکے میں جو ہے وہ نیچے سب سے پہلے ڈال لوں گی گوشت اور تھوڑے سے آلو ساتھ ڈال دوں گی میں فرائی کر چکی تھے آلو کو اس میں نے سالن میں نہیں ڈال لیا اگر آپ چاہیں تو اس کو سالن میں ڈال لیجئے ہوا اب میں اس میں چاوڑ ڈال دوں گی اور کچھ دنیا پدینہ پر ڈال دوں گی دوبارہ ہم گوشت کی طرح لگائیں گے ساتھی اپنے باقی آلو بھی ڈال دیں گے جو بچے ہوں گے ہمیں اس کی تیار لگا کے دوبارہ ہم اوپر چاولوں کی تیار لگا دیں گے اس کے اوپر تھوڑے سے دنیا پدینہ سپرنگل کر دیں گے اور تھوڑا سا آلو پر چھڑک دیں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ریسپی اس کے ساتھ اللہ حافظ